بلکم فرنڈز آپ کا بہت بہت سواگت ہے بھوپین کچن میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی آسان ماتر پانچ منٹ میں بننے والا ایک فرائی یعنی انڈے کی بھرجی اس کے لئے ہم نے لیا ہے تین انڈا ایک بڑا پیاج ایک چھوٹا پیاج دو ہری مرچ ادرک لحسون ایک لال مرچ تھوڑا سا جیرہ اور ادرک لحسون کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور پیاج اور ٹماٹر کو باری کاٹ لیں گے چطہ اس کے لئے مسالے لیے ہیں ہم نے ہلدی پاورڈر جیرہ اور کالے مرچ پاورڈر چطہ نمک آئیے ہم نے اب فرائی پین چھڑا دیا ہے اور اس میں ہم نے لگ بھگ دیر چمچ سرسو کا تیل ڈالا ہے اور تیل گھرم ہونے کے بعد ہم اس میں جیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہری مرچ کٹی ہوئی پھر لحسون اور ادرک کا جو کچھا ہوا تھا اور پھر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں پیاج بھی اب اس سے لگ بھگ ایک منٹ تک فرائی کریں گے اور تھوڑا بھون جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ہم نے ایڈ کر دیا اور ٹماٹر کے بعد نمک ڈالتے ہیں کیونکہ نمک سے تھوڑا جلدی یہ فرائی ہوتا ہے تھوڑا پانی چھوڑے گا اور تھوڑا تیج آج میں اسے فرائی کریں گے تو جلدی فرائی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے مسالے ڈالے ہلدی جو ہم نے لیے تھے اور پھر ہلدی کے بعد جیرہ اور کالی مرچ اور پھر اسے فرائی کریں گے اور اس کے بعد لگ بھگ آدھی منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم انڈا ڈالیں گے بھلی جی ہم نے یہ انڈا ڈال دیا ایک دو اور یہ تیسرا انڈا اور اب اسے لگ بھگ ایک منٹ تک ہائی فلیب میں کوک کریں گے فرائی کریں گے اچھی طرح سے اور پھر تھوڑا میڈیم آج کر کے لگ بھگ دو منٹ اور فرائی کریں گے اور دیکھئے لگ بھگ یہ تیار ہے تو آپ کے سامنے بہت ہی آسان ماتر پانچ منٹ میں بن جانے والا یہ ایک فرائی یعنی انڈے کی بھرجی تیار ہے بہت ہی لجیج اور سوادشت جسے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ جائے تو اگر آپ کو یہ ڈس پسند آیا ہو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو گریپ ایسے ٹرائی کریں اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ سیار کریں تو ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایسے ہی ریسیپیز بنانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تھانکس پور باچنگ